بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین یہ بڑا اہم پروگرام اسے اپنے تفصیل سے سننا اور سمجھنا ہے آج پاکستان کی تقدیر کا جو فیصلہ وہ ہندوستان میں ہونے جا رہا ہے وہاں کیا ہوگا عمران خان کی حکومت سمیت جو سب معاملات دنیا کے مختلف ممالک سر جوڑ کر بیٹھیں گے یہ مکمل تفصیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکی صفیر کی ہندوستان میں آمد ہے اور پاکستانی صفیر کی پاکستان میں سرگرمیاں دونوں کے درمیان فرق میں آپ کو بتاتا ہوں اور مکلا کی موومنٹ پر بڑا انحصار کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے گروپ ہے اور کیا یہ واقعی کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو اثر انداز ہو تیسرا ایم نکتہ کال ادم تحریک طالبان اس پر اقوم متحدہ کی رپورٹ کہ انہیں اسلحہ کون پہنچا رہا ہے پاکستان میں ایک اس طرح لانچ کیا جا رہا ہے بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا جو ایک ساب زیادہ جو اصل میں ہندوستان کی سیکرٹ ایجنسی را کے افسر کا بیٹا اب یہ تفصیلات صدی اللہ جان صاحب نے رکھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں صورتحال اس وقت ہے کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان اپنے ایٹمی احساسوں کی وجہ سے دنیا میں نظر انداز نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ جانتے ہیں خاص طور پر ایسے موقع پر جب یہ بات چل لیے کہ یہ اس وقت بھوکے ہو چکے پچاس عرب ڈالر کے لیے ترکی کو سعودی عرب کو ان کو احساسے بیچنے کے چکر میں ہیں یہ آپ نے سن لیا ہوگا اب یہ بات اگر اس وقت آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے تو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو بھی پوری دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہ اس وقت مجبور ہیں اور مجبور منا کچھ بھی کر سکتا ہے اس وقت دنیا کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں بلیک میل کر کے اپنی معیشت چلانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چورن بیچ رہے ہیں اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان میں خالہ جنگی کے معاملات خدا نہ خواستہ جس کے پورے امکان بنتے جا رہے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں ہندوستان جتنی مرضی ترقی کرے انہیں لیکن خطرہ پاکستان سے ہر وقت لگا رہے گا جب تک یہ ایٹمی احساسیں موجود ہیں دنیا کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے اس بدماش کی طرح جس کے پیٹ بالکل خالی ہو بھوکا ہو شروار اس نے اتاری ہو کمیز اپنے ماتے پر باندھی ہو ہاتھ میں اس کے سب سے خطرناک بندوق ہو اور وہ انداد ان فائرنگ بھی کر سکتا ہے اب اس طرح ان کے چلتے کاروبار ان کے بزنس ان کے امن ان کی ترقی سب کو نقصان پہنچ سکتے ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے نہیں اپنے لیے کرنے جا رہے ہیں دوسرا ہوں نے پتا ہے کہ عوام اس وقت ان کی بھوکی ہو چکی ہے مجبور ہو چکی ہے اس میں غصہ ہے نفرت ہے لابا پک رہے ہیں کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے اس وقت جو اسی فیصد آبادی کا وہ جیل میں جی ٹوینٹی گریٹ بیس ممالک امریکہ ترکی سعودی عرب ارجنٹینہ اسٹریلیا برازیل کینیڈا چائنہ فرانس جرمنی انڈونیشیا ساؤت افریقہ یورپی یہ سارے اس وقت روس میکسیکو یہ وہاں موجود ہیں اور ان کا اپنا امور اپنی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اسی لئے کہ ہندوستان سب سے اہم ملک ہے اور وہاں ہوگا پاکستان کا فیصل آگے میں مزید اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا رہا لیکن اس بات سے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی قد و قامت اور عزت میں کتنا اضافہ اس ویڈیو سے اس نے اس قوم کو غیرت کا سبق سکھایا جو آج ہندوستان میں نظر آ رہا ہے یہ جی ٹونٹی کے جو کانفرنس ہو جی طاقتوار ممالک امریکہ ان کا اس وقت آپ کو پتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مائی با اور سیاستدانوں کا موارث ان کا مالک جو بائیڈن آپ کو پتا ہے ہندوستان پہنچا تو یہ قجیب و قریب منظر وہ جہاز کی سیڑھیوں سے اترتا ہے جنہوں نے میرا پروٹوکول دینا تھا نہ ہندوستان نے صدر بھیجا نہ وزیراعظم بھیجا نہ وزیر خارجہ بھیجا اور ٹرانسپورٹ کا ایک چھوٹا سا وزیر اس کے ساتھ ایک فوجی وردی والا اسے بھیج دیا اس کا پروٹوکول کے نام پہ اور پیغام دنیا کو بھیج دیا کہ غیرت مند قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عزت خود کروائیں یہ این اسی وقت پاکستان تین سو کلومیٹر دور سرچ سے پار امریکی سفیر ڈارنل بلوم اس کے سامنے وزراء دیکھیں ہاتھ جوڑ کے ایسے بیٹھا ہے نوز بلہ نماز پڑھ رہی اس کی ڈکٹیشن ڈائیری پہ لکھ رہا ہے عمران خان کا کیا کرنا ہے الیکشن کپ کرانے بحیشت کیسے چلانی ہے دہشت گردی کیسے رکنی ہے ایک ایک بات ان کی یہ امریکی سفیر کی ملاقاتوں کا ایک نیا ریکارڈ اس وقت لگ چکا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا 75-76 سال کھل کھل ملاقاتیں جس طرح جو پسے پڑتے ہیں وہ تو رہنے دیں نگران وزیرہ مواصلات ریلوے تجارت الیکشن کمیشن مریم نواز طاقتوار حلکے ابھی میڈیا کے کچھ لوگ ملیں گے ایسے موقع پر یہ یہ ملاقاتیں نہیں یہ تلوے چاٹنے کے لیے سنا پالتو جانور ہے گھر میں گھستی میں گھستا ہوں تو میرے وہ بلی آجاتی ہے اسے پتہ ہے پیر چاٹنے یہ اسی طرح دم ہلاتے ہوئے جانوروں کی طرح یقین کے ان کے سامنے بیٹھے دے دیکھ کے انہیں یاد آتا ہے ان کی اوقات اللہ معاف کرے وہ گانہ جو انہوں نے بنائے ابھی جا جا کشمیر سے نکل جا اور آجا 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 پتہ نہیں کیا خدا کی ادھر جی ٹورٹی میں پاور پلے کھیلا جا رہا ہے کشمیر کے لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے ہم ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جڑے ادھر گلگت والے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی زیادہ پریشان ہو تو ایک اور گانہ انہوں نے بھی ریلیس کیا ہے وہ جو ابھی پتہ نہیں کسی کے خلاف وہ مدب زندہ ازاد قوموں اور زندہ قوموں کا فرق صرف ایک ہی تھا خدا کی قسم وہ تھا عمران خان اس ملک اور یہ عمران خان کیا کرتا تھا ان کو ان کی اوقات میں رکھتا تھا بالکل اس نے اوقات میں رکھا تھا امریکی صفیر اب آٹھ پاکستان میں بیٹھ کر معاملات سارے کے سارے ڈیل کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتا آپ کو ساتھ کہ قوم متحدہ کا سربراہ اس نے ابھی پچھلے مہینے میں قوم متحدہ کی سب سے بڑی رپورٹ شائع کی دیکھیں آپ اس کا جا کے گوگل میں چیک کریں آپ کو نظر آجائے کہ اس کا نام ہے بندہ نے کیا کہا اس نے کہا یہ تحریکہ کال ادم جو طالبان اہدائش ہیں یہ جتنی جماعتیں یہ امریکہ کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور خراسان سمیں جتنی کال ادم جماعتیں وہ کبھی امریکہ کی پوجھ کے خلاف نہیں لڑتے تھے انہوں نے کوئی کاروائیہ نہیں کرتے تھے اب جو چترال میں کال ادم تحریکہ اس وقت کام کر رہی ہیں ان کے پاس امریکہ اسلحہ کہاں سے آیا اور یہاں پاکستان میں موجود امریکی صفیر کونسل خانہ انہیں ہر قسم کے سفارتی پروٹوکول سے بالاتر کر گئے جس سے مرضی ملے جو مرضی کرے دندناتیں پھریں ذرا کوشش کریں کسی اور ملک میں جا کے آپ پاکستانی ایسے دو جمع دو چار کر کے دیکھ لیں آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا فرمولہ اتنا مشکل نہیں ہے دنیا آپ کے سرخ پہ جا رہے ہیں دیکھیں امریکہ تیل سعودی عرب سے لیتا رہا گاڑیاں جاپان سے لیتا رہا ٹی وی کوریا سے لیتا رہا شراب سکوٹ لینڈ سے لیتا رہا ہندوستان سے کیا لے رہا ہے ان کے لوگ پڑے لکھے لوگ اور یہ اعتماد ہے ہندوستان کے پاس یہ امریکی صدر کے ساتھ انہوں نے اس لیے ایک صرف اس کے ساتھ نہیں محمد بن سلمان آئے ہندوستان میں لینڈ کیا وہاں انہوں نے گانہ ضرور لگا دیا یا میرا سوڑا سجن عوام جھوم رہی تھی رقص کر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن پروٹوکول اتنا ہی دیا جتنا امریکی صدر کو طیب رجب اردگان ہے اس کو بھی اتنا ہی ہندوستان ان کے استقبال عام انداز میں کر کے کیا پیغام دے رہا ہے دنیا وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے برابر نہیں اب ہم سے اوپر ہیں کیونکہ ہمارے لوگ بہت اہم ہیں اب نرندرہ موڈی باعث اگاس کو اچھا آپ کو پتہ ساوت افریقہ گیا تھا وہاں سے پروٹوکول نہیں دیا جہاز کے اندر وہ بیٹھا رہا ہے کوئی آئے مجھے لینے انہوں نے کچھ تھوڑے سے لوگ اس کے بعد ہندوستان نے ساری ڈائنیمکس چینج کر دی پاکستان میں کیا ہوا عمران خان آپ کو پتہ ہے اب ہندوستان اپنے مسلس دکھا رہے ہیں یہی چیز عمران خان نے کی جب ٹرمپ کے پاس گیا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے شاہ سے باتیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کے صدر کے لیے کھڑا رہی ہو بظاہر یہ کوئی بڑی بات یہ دیو جی بھوکا ملک ہے ونٹلیٹر نہیں ایک خودمختار اور آزاد کوم چاہے بھوکا بھی ہو اس کے بعد عزت نفس موجود ہے لیکن خان کے پاس میر باجوہ امیر صادق جیسے لوگ تھے ہندوستان کی خوششمتی ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے آج ڈانلڈ بلوم ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے نعوز بلہ ان کے لیے ہمارے نائب خدا بنا ہوا ہے اس کا ایک خط آتا ہے پوری کی پوری منتخب حکومت اٹھا کے پھینک دیتے ہیں چار حرف تمہاری غلامی بھی ستالیس میں یہ جس طرح گاڑی آگے جاتی ہے پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں اس طرف کے پتھر کے دور کی طرف گاڑی سے آپ کو گھوڑوں پہ گھوڑوں سے گدوں پہ اور گدوں سے جس طرح آپ دیکھیں حالات ہیں اس وقت بجلی گیس کے یہ آپ کو واقعی پتھر کے دور کے طرف لے کے جا رہے ہیں بڑا عجیب و غریب نقشہ خدا نہ خوستہ خانہ جنگی کرا کے توڑنے کا معاملہ اور میں اپنے اردگرد ملک میں دنیا کے کئی اور ہندوستان جاتا ہوں وہاں یہ دیکھ رہا ہوں جی ٹوانٹی بنگلہ دیش دیکھ رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے افغانستان دیکھ رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے ایران کیا ذرا تھوڑا سا سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے پوری دنیا اس کے طاقتوار ممالک ہندوستان میں کٹھے بنگلہ دیش میں روس کا وزیر خارجہ مذبانی گار ہے ذرا غور سے سنیں روس کا بنگلہ دیش میں اس کے بعد آپ فرانس کیا صدر کرے گا افغانستان اربوڈ ڈالر کے موہدے گار ہے پاکستان میں آئین موطل انسانی حقوق موطل انصاف موطل عدل مطلف عمران خان جیل میں پوری قوم اس وقت ٹک ٹکی وے لگی ہوئی ہے ایک غیرت مند قوم بنانے کے لیے عمران خان نے آپ کو شاہ محمود قریشی کا بیان یاد اس نے ٹیبل پیسے ہاتھ مارے گا تھا کہ پاکستان کی پولیسی یہاں بنے گی کیسی سزا دی انہوں نے کہا نہیں بننے دیں گے تمہاری پولیسی عمران خان نے سی اے ایک ڈریکٹر سے ویلیم بیون سے ملنے سے انکار کیا تھا مائک پومپیو وزیر خارجہ اس سے ملنے سے سیکری سٹیٹس انکار کیا اس نے کہا اپنے ہم منصد صرف بائیڈن سے بات کروں گا یہ عزت اور غیرت کی خان آج کیوں تکلیفیں اٹھا رہا ہے کبھی ریکارڈ نہیں کبھی جاجی نہیں کبھی وکیل نہیں کبھی گواہ نہیں کبھی مدعی نہیں کبھی ملزم نہیں آج خان کے کیس میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اسے سزا دینی ہے عدالت کے اوقات کے بعد بھی سزا دینے کے لیے عدالت لگا دی آج جب اسے جیل سے باہر رہنے عدالتیں چھٹیوں پر رات کو پہلے بارہ بجے عدالت لگا کے پورا ملک تباہ برباد کیا بندیال صاحب نے پاکستان میں کیا صرف ایک عدالت اور ایک جاتے جو صرف عمیران خان کی کیس سن سکتا ہے وہ ابو الحسنات ذلکر نین بڑا ڈائلاغ میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں لیکن حقیقت میں دلاور نمبر دو ہیں پارٹ ٹو خان کے وقلہ کی ٹیم انتظار کرتی رہی وہی ہوا سمات گیا ناستمبر تک ملتی وہی صورتحال ججز آگے آگے بھاگ رہے ہیں وقلہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے رکو بھئی سنو کیس سنو وہ سچ ہے سننا نہیں چاہتے جس عدالت میں کیس ہو خان کا جج بمار یا مخالف وکیل بمار یا اس کے خاندان کا کوئی بندہ بمار یا اس کا پیٹ خراب یا اس کی خاندانی مصروفیات اتنا بڑا کیس یقین کریں با خدا خان کا قد اتنا ہے ان کی عدالتوں میں جائے یا اس کے آٹوگراف لے لے کے مرے عدالت میں اوفیشل سیکر اٹیک کی خصوصی عدالت سائفر میں یہ درخواست سما تھی وہ جج دلیری کی باتیں کرتا کرتا وہ کلٹی مار کیا مزدلوں کی لیکن کب تک بھاگیں گے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کا بڑا اچھا پیغام مجھا ہے سعودی عرب سے اس نے کہا جی میں نے خانہ قابہ غلاف تھام کے اللہ سید کا کہ اللہ مجھے اس وقت تک نوانی جب تک میں یہ پاکستان کے دشمنوں کو خان کے ساتھ یہ بغت کرنے والے دنیا میں اپنی زندگی میں عبرت کی مثال نہ دیکھنے وہ ایک پاکستانیوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے بندہ صحافی مردانہ کمزوری کے کیپسول بنا رہے دوائیاں بنا رہے یہ ان کی عبرت کا ایک نتیجہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا پوری لیکن یہ ان کی عبرت کا ایک سب سے بڑا نتیجہ ہے دوسرا حصہ وہ نواز شریف کا حال دیکھ لیں وہ صحافی حسد اللہ بتا رہے وہ ساری سندگی عمران خان کی بچوں میں باتیں کرتے رہے کہ آج انہیں پتہ جلے ہندوستان نے خود ٹریپ کی اور خوبصورے لڑکی کو راکی آپریٹر بنا گئے دل لگا بیٹھے اس سے اور ایک نمونہ اس کی محبت کا جنید سفدر کا ہمشکل نکال بیٹھے لندن میں وہ برطانیہ میں موجود ہے میاں صاحب اسی لئے لندن چھوڑنے کو تیار نہیں ملاقاتیں اس سے ہو رہی ہیں اب یہ نواز شریف کی دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے ہندوستان ان کے پاس سب کچھ کنٹرول چلا گیا وہ جب چاہے نواز شریف کو چاہے جس طرح مرضی استعمال کر رہے اور نواز شریف کے پاس یہ سارے تنخواہ دار موجود ہیں ہندوستان اور پاکستان کا آپ کو پتہ یہ کس طرح یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ اہم انٹیلیجنس پہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ان کے بڑے بڑے عدوں پر یہ اپریٹیف رو اپریٹیف نہیں یہ ہنی ٹریپ پوری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے ہندوستان کے ساتھ لیکن پاکستان کے بڑے عدوں پر آپ دیکھیں یا تو سی اے ای ایجنٹ بیٹھے ہیں میں ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہیں تقدیر کا فیصلہ ہندوستان میں اسی لیے ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے سارے سی اے بھی وہاں موجود ہے رو بھی موجود ہے عرب ممالک بھی موجود ہے جس طرح نواز شریف نے عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن اب وہاں پہ میں نے آپ کا کہا سی اے موجود ہے راو بھی موجود ہے عرب دنیا موجود ہے تمام دنیا کی انٹیلیجنس کے لوگ وہاں پنے اپنے صدور کے ساتھ موجود ہے تو یہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے اس کے اندر خانہ جگی کیسے کرنی ہے سب بلکل نڈھال کر کے عراق شام بنا کے پھر اس کو بنا عمران خان ایک واحد رکاوٹ ہے ان کے تمام منصوبوں میں تمام دباؤ اسی لئے اسے پہ تمام مسائل اسی لئے قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انہوں نے تو آپ کو خواب دکھائے خواب جی عرب و ڈالر کٹھے ہو رہے ہیں وہ عرب و ڈالر دینے والے تو نہیں کٹھے ہوئے وہ عرب سارے کٹھے ہو گیا جہاں ہندوستان میں بغیر پاکستان کے جہاں انہوں نے انویسٹ کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں پارٹی وہ سارے ہندوستان میں بیٹھے ہیں وہ سارے خواب کے خواب شیخ چلی کے خواب ٹرک کی لالبتی کے پیچھے معیشہ چلے گی ڈالر آئیں گے فلاں ہوگا سب کچھ ہوگا سب کچھ ختم ملیہ میٹنو نے کر دی ہے امید کی کرن ہے اللہ کی ذات سے بس وہ کلہ کٹھے ہوئے ان کے درمیان بھی دیکھیں وہ بھی تقسیم ہے مطلب بھی کہہ رہا ہے تحریک چلے گی اس سے بڑی امیدیں ہیں اس میں کوئی چلے لیکن ان میں پچیس میں سے بارہ ان کے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے آزم رزیم تار اور فاروق نائق بار سارے باقی جو بارہ تیرہ لوگ ہیں وہ لاہور بار سپریم کورٹ بار ہے یہ بار اسوسییشنز جو ہے وہاں تحریک انصاف چھائی ہوئے اس میں کوئی شک نہیں انصاف لائیرز بہت بڑا ایک ان کا پلیٹ فورم اسی فیز زیادہ نوجوان وکلا ہے سارے لیکن آزم رزیم تار اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بابے وکیل ہیں وہ اگر انہیں قابو نہ نے کر لیا تو پھر ٹھیک ہوگا دباؤ میں اضافہ ہوگا ورنہ کام ان کا بھی خراب ہوگا لیکن جو معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں عمران خان کا یہ سارا جو معاملہ چلے اسے آپ تھوڑی دیرے کے لیے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں جس طرح کمپنی نے واردات کی اور ان کی جن لوگ ملے میں سے ملا کے دیکھیں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور یہ منصوبہ آج کا نہیں بن رہا آج بھی آپ گوگل پہ جائے کے لکھیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنے کی ٹکڑوں میں سازش دوزار پینتیس کی انہوں نے تاریخ دی ہے کسی نے دوزار پچیس کی دی ہوئی ہے تو یہ معاملہ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کروائی جائے پاکستان کو پہلے معیشت اتنی طرح دیکھیں آپ دنیا کے تمام ممالک اٹھا کے دیکھیں ایسا کون سا بڑا حدثہ ہوا وہاں کہ آپ کی سولہ مہینے پہلے چلنے والی دنیا کی بہترین معیشت میں جانے والی ورلڈ بینک کی ریٹنگ موڈیز کی ریٹنگ ٹرپل اے ریٹنگ جا رہے ہیں اس سے گر کے آپ اس حالت پہ آ جائیں کہ نہ دال نہ چینی نہ روٹی نہ آٹا سارے بہران شروع بجلی گیس پانی ختم عوام سڑکوں پر تباہی بربادی اگدم آخر ایسا سولہ مہینوں میں کیا ہے انہوں نے کیا وہ یہی وردات تھی کہ پہلے معیشت کو تباہ کرو پہلے اس کو فانانشلی دیکھیں بزنس کاروبار تباہ کریں انسان کو فانانشلی تباہ کریں پیٹ پے لات ماریں وہ گھٹنوں پہ آ جاتا ہے یہ حقیقت ہے آپ کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر لیں انہوں نے وہی کام کیا پہلے تباہ برباد کر دی معیشت اب انہیں پتہ ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے ایک وقت آگا کہ عوام خود کہے گی بیچو جو کچھ ہے بیچنا ہے ہمیں روٹی لا کے دو یہ اس نہج تک لانا کہ عوام خود بولے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اطلاعات نہیں اسرائیل سے معاملات بناو ہندوستان سے بناو جو دل کرتا ہے کرو بس ہمارے لئے روٹی لے کے آو ایسی روٹی کے چکر میں پسائے کہ وہ اعتجاج جو سارے معاملات جو ان سے نکل جائیں پھر ہم جو بیچ میں کھڑا ہے ایک شخص اسے گرانے کے لئے سارے کٹھے ہوئے ان سب کا چھوٹا چھوٹا مفاد یقین کریں جساں دسترخوان پہ آپ کھاتے ہیں تو بچی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھر آپ بعد میں جانوروں کو ڈالتے ہیں میرے پاس ہیں پالتو جانور بوسر میں ڈالتا ہوں ان کو تو وہ سارے کھاتے ہیں اس کے بعد کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں ان کے کچھ ان کا نکلا ہوا فضلہ اس فضلے کو پھر کھانے کے لئے کچھ اور یہ ان کا وہ معاملہ ہے یہ وہ باٹم آف دے لیول جو پوری اس کی فود چین اس کے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں سامنے یہ وہ ٹکڑے جمع کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس بڑی لڑائی میں اس پاکستان کا خیال نظر نہیں ہے لیکن آخر میں آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ میں ابھی الحمدللہ نماز پڑھنے کے اٹھوں دعا بھی کیا آپ بھی دعا کریں اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ ساری دنیا ایک تیرہ جب تک میرا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ انشاءاللہ سب سے بہتری مسبب الاسباب ہے اس لئے امید ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں اگلے بھی لوگ میں میرے ساتھ ہوں گی سائرہ بانو اور لازمی ہوں گی گارنٹین خوصہ صاحب کل بیزی ہو گئے تھے وہ آج مصروف ہے لیکن آج میرے پاس تھوڑی سی مصروفیت ہے تو انشاءاللہ سائرہ بانو جو ہے وہ ہوں گی لازمی میرے ساتھ بھی وہ آپ نے ضرور چاہ کرنا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ